بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکرٹ دوستو اکثر ہم گھر پہ آئس کریم بناتے ہیں تو اس کے اندر آئس کریسٹل جم جاتے ہیں مطلب کہ برف کے کریسٹل بن جاتے ہیں جب اس کو ہم نکالتے ہیں تو اس کے اندر برف جمی ہوتی ہے کچھ سی طرح سے بھی ہم آئس کریم بنا لینا لیکن وہ برف ختم نہیں ہوتی تو آج میں کلفاب ادام آئس کریم بناوں گا اور اس کے اندر آپ کو برف ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو آئس کے کریسٹل ہوتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اس کو فلفی اور بلکل مزیدار کریمی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسی آئس کریم ہماری گھر پہ تیار ہو تو اس کے لیے ہمیں کچھ ٹپس کو فالو کرنا ہوگا بہت ہی احسان چیزیں ہیں بہت ہی کم بجٹ ریسپی ہے اور آدھا لٹر دودھ کے ساتھ ہم دو لٹر آئس کریم بنائیں گے تو آپ بہت ہی سانی کے ساتھ گھر پہ آئس کریم بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آدھا لٹر دودھ دے لیا دودھ کو ہم نے یہاں پہ میں نے فلیم آن کر دیا اور اس کے اندر آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ایک بریڈ کا پیس ہے اس کے ہم کرمز بنا لیں گے مطلب کہ اس کو پیس لیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے دودھ کو پکانا سٹارٹ کرنا ہے جب اس کے اندر ایک بوائل آجائے دودھ کے اندر تو تین ٹیبل سپون دودھ میں نے علیدہ سے رکھا تھا ایک بول کے اندر اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ونیلا کسٹڈ مکس کر لیں گے پتلا سا گھول بنا لیں گے یہ گھول اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو چلانا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے پکانا سٹارٹ کر دینا ہے اچھا یہ طریقہ ہے انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ پہلے شاید ہی ملے میرا خیال ہے کہ نہیں ملے گی یہ والی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ ہم اس کے اندر بریڈ کے کرمز شامل کر دیں گے جو ایک پیس ترہا اس کے کرمز بنا لیے اور اس کو پھر سے پکائیں گے تو میرے ایک دوست ہے ان کی شاپ ہے ان کی شاپ کا میں نام یہاں پہ نہیں بتا سکتا کافی فیمس ہے بہت زیادہ ان کی آئس کریم کی پیٹیاں ڈیلی بیسیز پہ سیل ہوتی ہیں لیکن اب ان کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں شاپ کا نام بتاؤں گا تو ان کا وہ خراب ہو جائے گا ان کی ریسپی لیک ہو جائے گی تو اب میں آپ کو یہ ریسپی دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین آئس کریم آپ کی گھر پہ بنے گی یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ربڑی ہے ہم نے پہلے اس کا جو کسٹڈ ہے تیار کر لیا اب یہاں پہ ہم نے وپ کریم لینی ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بار بار پوچھتے ہیں کون سی کریم تو یہ کریم آپ کو ہر مارٹ سے ہر جگہ سے مل جائے گی پانسو گرام یعنی کہ آدھا گل ہوگی یہ ڈبی ہے اس کے اندر سو گرام کریم میں نے پہلے ہی یوز کر لی تھی چار سو گرام میں نے اس بال کے اندر شامل کر دی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے فلفی ہو جائے تو اس کو تقریباً ابھی پانچ سے چھ منٹ کے لیے جب بیٹ کریں گے درمیان میں بیٹر روک لیں گے یہ نہیں کہ آپ بیٹ کرتے جائے اور بیٹر آپ کا جل جائے تو بیٹر کو بھی سٹے دینا چاہیے پھر ہم نے بار بار اس کو بیٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں میں مسلسل اس کو بیٹ کر رہا ہوں تو ابھی جب بھی یہ فلفی ہو جائے تقریباً یہ کوئی ستر اسی پرسنٹ بن جائے مطلب پھول جائے تو اس کے اندر ہم نے پھر ایک پورڈر شامل کرنا ہے جو کہ آئس کرسٹل کو ختم کرے گا برف کو ختم کرے گا سی ایم سی پورڈر یہ میں اس کے اندر آدھا چائے والا چمچ شامل کر دوں گا یہ آپ کو بزار سے کسی بھی جنرل سٹور سے یا کسی بھی آپ کو مارٹ سے نا سی ایم سی پورڈر آپ آئس کریم بنانے والا پورڈر کہیں گے نا تو آپ کو دے دیں گے اگر نہیں ملتا تو آپ کے مارکٹ میں جو رنگ والی شاپ ہوتی نا رنگوں والی شاپ وہاں سے آپ کو مل جائے گا اچھا یہاں پہ نا کریم کو میں نے سی ایم سی پورڈر ڈال کے نا اس کو بیٹ کر لیا اس کی جو ربڑی ہم نے تیار کی تھی نا اس کا جو کسٹڈ ہم نے تیار کیا تھا یہ کسٹڈ ہم نے فریزر کے اندر اس کو ڈال کے نہ جما دیا تھا اس کے اندر میں نے بریڈ یوز کی اگر آپ کھویا یوز کرنا چاہتے ہیں تو کھویا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بریڈ سے یہ ہے کہ یہ بجٹ آپ کا کم ہو جائے گا اور آئس کریم کا ٹیسٹ بلکل اس میں فرق نہیں ہے گا بہترین تیار ہوگی یہاں پہ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد جب یہ کریمی سی ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم نے کریم کے اندر اس کو مکس کرنا ہے کلفہ ایسنس اس کے اندر تقریباً تین چار ڈراب شامل کریں گے کلفہ ایسنس ضروری اس کے اندر شامل کرنا ہے کیونکہ کلفہ بادام آئس کریم کے اندر کلفے کا فلیور سب سے زبردست ہوتا ہے اور میرا خیال ہے مارکٹ میں جو سب سے زیادہ بکنے والی آئس کریم ہوتی ہے وہ کلفہ بادام ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے چلا دیا اور یہ سائز آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ہو چکی ہے بلکہ تین گناہ ہو چکی ہے آدھا لیٹر دودھ کے سار یہ دو لیٹر اس کا جو سائز ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر ہم نے کٹے ہوئے بادام شامل کرنے ہیں بادام ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں گاڑی سی یہ کریمی اتنی کریمی ہونی چاہیے اگر اس سے یہ کم کریمی ہوگی یا تھوڑی سی رنی ہوگی تو سمجھ لے کہ آئس کریم کے اندر کرسٹل جمیں گے ہماری آئس کریم تیار نہیں ہوگی تو اس لیے اس کے اندر میں نے پورڈر ڈالا تھا پورڈر سے جناب اس کے اندر کرسٹل ختم ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ بہترین یہ تیار ہو جائے گی یہاں پہ میرے پاس دو لیٹر والا ڈسپوزیول ایک ڈبا ہے اس کے اندر میں نے اس کو شامل کر دیا اور یہاں پہ کچھ بادام اس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ بادام والی آئس کریم ہے تو بادام ضروری ہے یہاں پہ کٹے ہوئے بادام شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک دفعہ مکس نہیں کرنا بس اس کے اوپر یہ ایک پلاسٹک کا میرے پاس ہے ریپنگ شیٹ ہوتی ہے وہ میں نے کٹ لی ہے پہلے ہی یہ اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی شاپنگ بیک کو کٹ کے وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پانی جائے برف کے کرسٹل جمعے اوپر اس کے تو اس کو جناب کور کر دیں گے کور کر کے ہم نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تو آٹھ گھنٹے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل کنڈیشن دکھاتا ہوں آئس کریم کی انشاءاللہ بہترین تیار ہوگی آپ یقین کریں بار بار اس کو تیار کریں گے یہ کم بجٹ اور زبردست ریسپی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے آٹھ گھنٹے بعد اس کو کھولا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی زبردست جمعی ہوئی ہے اچھا ابھی یہاں پہ جناب اس کو نکال لیتے ہیں میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنی زیادہ مزیدار اور کریمی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو دو کمینٹ کے لیے روم ٹمپریچر پہ چھوڑا ہے تاکہ اس کے اوپر جو زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو جناب میرے پاس کیونکہ وہ نہیں ہے آئس کریم والا جو سکوپ ڈالنے والا چمچ ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو سمپل چمچ کے ساتھ میں اس کو نکال رہا ہوں تو اس میں شیف تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن آئس کریم ہماری بلکل پرفیکٹ بزار والی تیار ہوئی ہے اسی طرح سے آپ اس کو تیار کیجئے گا اور آپ اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ یہ آئس کریم آپ کی اسی طرح سے تیار ہوگی بس آپ نے اس میں چند چیزیں فالو کرنی آدھا لٹر اس کے اندر دودھ شامل کی ہے چار سو گرام ہم نے اس کے اندر ویپی کریم شامل کی ہے اور اس کے اندر توچہ ڈروپس ونیلہ ایسنس کے آدھا چینی کا کپ شامل کیا اور اس کے اندر ایک بریڈ کرمز تو ساری چیزیں سستی ہیں کریم بھی سستی ہے کریم اتنی مہنگی نہیں ہے آپ کو ہر جنرل سٹور ہر مارکٹ سے مل جائے گی تو یہ آپ کریم وہاں پہ اس کا ایس ایس لے لیں آپ دکھا کے یہ کریم لے سکتے ہیں اور یہ ایک دفعہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اوپر میں نے تھوڑا سا ہنی ڈال دی ہے خوبصورتی کے لیے یہ اوپشنل ہے ضروری نہیں ہے یہاں پہ جناب ابھی آپ اس کی کریمینس دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے اور یہ دیکھیں جناب بلکل زبردست بلکل بہترین امپروو ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آئس کریم بنانے میں آپ ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ریسپی اگر آپ نے ٹرائی کر لی ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں بکرہ اید ریسپیز کے لیے میٹھی ریسپیز کے لیے آئس کریم ریسپیز کے لیے اور ڈیزرٹ کی ریسپیز کے لیے اس امیلہ فوڈ سیکرٹ کو چینل کو سبسکرائب کریں بہت سی دعاوں میں یا رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ